اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زندگی عروج اور زوال کی ایک داستان ہے عروج سے پہلے بلندی کا سفر ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں سے آگے انسان جانا سکے اور پھر عروج تک پہنچ کر آگے کا سفر واپسی کا ہے ممگی نے انسان کو زندگی میں بہت سے عروج اور زوال دیکھنے کو ملیں جیسے دن کو ایک بازار ایک مارکٹ عروج پہ ہوتی ہے رونک میلہ دکانیں لوگوں سے بھری ہوئی حجوم ہر طرف اور شام کو آہستہ آہستہ ویرانی کی طرف قدم بڑھتا ہے گہک گھروں کو روانہ دکانیں بند اور جہاں دن کو حجوم میں گزرنا دشوار ہوتا تھا رات کو وہاں سے گزرتے ہوئے خوف آتا ہے دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جہاں رونکیں ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد ویرانیاں وہیں اپنے ڈیلے ڈالتی ہیں جتنے بھی فلسفی عالم قابل لوگ اس دنیا میں آئے تو ایک کام کیا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے ایک انتہا کا دور ہوتا ہے اور پھر وہ انتہا ختم ہو جاتی ہے اور زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے سبق یہ ہے کہ جب بھی اچھا وقت آئے تو اسے بہت عدب بہت طریقے اور سلیکے سے گزارا جائے اس سے پہلے کہ وہ چھین لیا جائے اور جب انسان کو کسی بھی زمانے میں فخر محسوس ہونے لگے تکبر کا احساس ہونے لگے کہ بہت کچھ تو آ گیا حاصل کر لیا تو وہی زوال کے دور کی ابتدا ہوتا ہے کیونکہ جب بہت آگے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ڈھلوان کا رستہ ہی ہوتا ہے اس لیے انکساری کے ساتھ کامیابیوں کا دور گزارتے دوسروں کو گلے لگاتے گزریں کیونکہ ایک ایک کر کے سب کے ستارے ڈوب جانے ہیں اور جب بہت زیادہ خوشیاں حاصل ہوں اور تمام خواہشات پوری ہوتی نظر آئیں تو مزید موتات ہو جائیں کہ ڈھلوان کا سفر شروع ہونے کو ہے کیونکہ طاقت کے مکمل طاقت کے احساس کے بعد کمزوری کا احساس ہوتا ہے جوانی کے احساس کے بعد پڑھاپے کا احساس شروع ہوجاتا ہے اور جب زندگی کا احساس ہو تو غالباً وہیں موت کا بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ زندگی کے احساس کے بغیر موت کا معمہ حل نہیں ہو سکتا اگر زندگی سمجھ آ جائے تو موت سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ نعمت دینے والا بھی بلکل اسی طرح جس طرح نعمت دی تھی واپس لے لیتا ہے جیسے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے تھامی ہوئی چابیاں اچانک ہاتھ سے گر جائیں جن پر ہمارا مکمل اختیار ہوتا ہے تو اختیار کا احساس ہوتے ہی وہ شئے ہاتھ سے باہر نکلنے لگتی ہے دوسرے نہیں مرتے ہماری زندگی حصہ حصہ کر کے ان کے ساتھ ہی مرتی جاتی ہے بچون کے ساتھ تھی دوست پرانے پروکار روبدار چہرے اساتذہ جو آپ کی نگاہوں میں تھے آپ کی زندگی کا حصہ تھے بزرگ والدین نانی دادی محلے دار جب ان کے چہرے ایک ایک کر کے ہمارے سامنے سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں زندگی میں تو کچھ نہ کچھ حصہ وہ ہمارا بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا سے وہ اکیلے نہیں گئے ہمیں بھی اپنے پیچھے جانے کا احساس دلا کے گئے ہیں کبھی ہماری محفلیں سجا کرتی ہیں اور دعوتیں دوست احباب بہت سے لوگوں کا انتخاب کر کے ہم جن کا چناؤ کرتے ہیں کہ انہی کو دوست بنانا ہے انہی کے ساتھ رہنا ہے وقت گزارنا ہے پھر زندگی میں کچھ دردر ہو جاتے ہیں برسوں تک آپ کو ان کی خبر نہیں ہوتی اور پھر اطلاع آتی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں تو زندگی کا ایک بڑا حصہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر مزید سفر کی خواہشیں بھی دم توڑ دیتی ہیں آپ نئے دوست نہیں بناتے نئے رشتے بھی نہیں کہ اب ایک سانسی کا تعلق تو بطور رشتہ رہ گیا ہے وہ بھی کسی وہ ختم ہو جائے گا یعنی غالباً موت کسی ایک لمحے یا ایک سات یا ایک گھڑی کا نام نہیں ہے یہ ایک پروسیس ایک عمل ہے برسہ برس ہم جس سے گزرتے ہیں اور ممکن ہے جتنا عرصہ زندگی کا ہمیں ملتا ہے اتنا ہی حصہ سات سات کسی نہ کسی صورت خاموشی سے موت بھی سات روان دوان ہوتی ہو ہمیں آہستہ آہستہ ختم کرتی اور موت تو عمر بھر عادتوں کی بھی ہوتی جاتی ہے خواہشات کی بھی جذبات بھی مرتے ہیں تمانائیں بھی دم توڑتی ہیں یہ سب ہماری ذات کا ہی تو حصہ ہیں کھانے تک کی عادتوں کی موت واقع ہو جاتی ہے کبھی آپ انڈا کبھی پراتھا کبھی گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مرلے پہ ڈاکٹر نے کالسٹالز زیادہ ہونے کی باعث مانا کر دیا کبھی دوڑنے کا بہت لطف آتا ہے لیکن پھر وہ جذبہ ایک خواہش بن جاتی ہے کہ اس طرح کیسے بھاگا جائے دوستوں کے ساتھ ریس میں کہیں جانے کو دل تڑپتا تھا اب وہاں کا نام بھی سن کے دل گھبراتا ہے کہیں سفر کا انسان ارادہ کر بھی لیتا ہے تو آخری لمحات پہ اپنے ارادے بدل کے کہتا ہے کہ یار چھوڑو اتنا ضروری نہیں ہے وہاں جانا پھر انسان اپنے خیالوں میں زندگی گزارتا ہے خود بھو ختم ہو جائے کسی بھی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو پھر وہ دوسرے کو کھاتا دیکھ کے لطف اندوز ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بھی ایسے کھاتا تھا میں بھی اسی طرح سے گھوما کرتا تھا میں بھی اسی طرح لطف اندوز ہوتا تھا زندگی سے بلکل یوں ہی جیسے کسی دیوار پہ کوئی اچھی سی تصویر لگی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے یہ انسانی احساس اروج و زوار زندگی اور موت دو غیر محسوس متوازی لکیریں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اس لیے دھیان سے چلنا چاہیے ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی تو وہ جا کے قبرستان بیٹھ گیا لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو جا کے چور کو دھونو تو اس نے جواب دیا کہ کہاں کہاں دھونو جہاں بھی ہوگا آخر ادھر ہی آئے گا ہر اروج کا زوال یہی پہ ہے سفر نے یہی کہیں دم توڑنا ہے کسی بھی رستے سے جائیں بیمار ہو کے صحت مند ہو کے پریشان ہو کے سکون ہو کے بس گزرنا ہے حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ جو پہلے صرف اتار تھے ایک روز اپنی دکان پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ میری کچھ مدد کریں آپ نے کہا کہ بھائی انتظار کرو ابھی میں مصروف ہوں کام کر رہا ہوں کچھ دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ آ گیا اور بولا کہ حضور کیا فارغ ہو گئے مجھے مدد چاہیے آپ نے جواب دیا کہ نئی بھائی کچھ دے لگے گی مصروفیت زیادہ ہے انتظار کرو تو وہ شخص نے آگیا کہ کہا کہ آپ اتنا مصروف ہیں تو پھر مریں گے کیسے حضرت غصے میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ میں ویسے مروں گے جیسے تو مروں گے اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی تمہاری تو دکان ہے میرا کیا ہے اس شخص نے دکان کے آگے چادر بچھائی دو رکھات نماز ادا کی کلمہ پڑا اور مر گیا اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ نے اپنا سارا کاروبار چھوڑا اور اپنی تمام زندگی کا رخ بدل لیا اور عرفان کی کئی منازل تیہ کرتے گئے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ موت ہے تو پھر ہم اس آسان موت سے محروم ہو گئے زندگی بھی تکلیف دے ملی اور موت بھی سسک سسکے کاش اس شخص جیسا اختتام نصیب ہوتا انسان اگر اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو درست انداز میں گزارنے میں ناکام رہے تو کم سے کم موت کو بہتر بنا لینا چاہیے خوشگوار اور آسان یہ بھی کہا کہ موت کے وقت بھی زندگی کی تمنا نہ چھوڑے اور جب تک زندہ رہا تو ہر وقت موت کی تمنا کرتا رہا یہ بات میں نے پہلی بھی کسی نشیس میں کہی تھی کہ انسان بازار سے گزرے کچھ خریدے نہ خریدے آرام سے گزر جائے خاموشی سے زندگی میں عارضوں کو کم سے کم کر کے اسے خوشگوار بناتا ختم کرے اور عارضوں تمنایں بڑھ جائیں تو نہ یہ زندگی سہل اور نہ موت آسان کئی علاقے فتح کر لینے والے حکمرہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بغیر علاقے کے مرے دوسری جگہ فتح کرنے گئے پیچھے اپنی ریاست میں بغاوت ہو گئی اب نہ واپس آسکتے ہیں نہ آگے جنگ کرنے کی قابل ہیں اور درمیان میں ہی کہیں دفن ہو گئے انسان جو کچھ کماتا ہے اس کے پاس وہی رہ جاتا ہے جو اس شخص کا ایک قصہ کہ گھاس کی ایک رسی بنا رہا تھا ایک آدمی اور پاس ہی ایک بخری کھڑی ہوئی تھی وہ رسی کو کھاتی جاتی تھی اور یہ شخص رسی کو بناتا جاتا تھا ابھی سلسلہ چلتا رہا وہ رسی بناتا بقری مزے سے کھاتی جاتی تنگ آکے اس نے بقری سے پوچھا کہ میں نے کتنے میل کی رسی بنائی ہوگی تو بقری نے جواب دیا کہ مجھے کیا بتا مجھے تو صرف وہی نظر آری جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں باقی تو میں نے کھا لیا تو انسان کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اس کا حاصل صرف وہ جو اس نے استعمال کیا یا اس وقت اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ ہے باقی سب اس کے وارث اس کے رشتہ دار اس کے جاننے والے اس بقری کی طرح کھا جائیں گے اور صرف وہی اس کے ساتھ آئندہ آئندہ رہے گا جو اس نے ضرورت مندوں پہ خرج کیا جب کسی بہت ہی عظیم بادشاہ کسی فاتح کی آپ داستان حیات پڑھیں اور بہت متاثر ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ آخر میں وہ مر گیا تھا کتاب لکھنے والا بھی اور جس پر کتاب لکھی تھی وہ بھی اور اسے اس وقت پڑھ کے جو متاثر ہونے والے ہیں وہ بھی مر جائیں گے یہ اروجو زوال کی داستان ہے کہانی ہے یہ آپ داستان پڑھتے ہوئے جب سوچتے ہیں کہ وہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ وہاں بیٹا ہوا کہہ رہا ہے وہ لڑا ہے وہ سفر کر رہا ہے وہ جیت رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اس نے تلوار نکالی یہ بات آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب جو کچھ بتا رہے ہیں ان سب لوگوں کو مرے کئی سال ہو گئے یہ صدیہ ہو گئیں ٹی وی باقیات دیکھ کے کرداروں کے کارناموں پر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ سب خاک نشین کردار ہیں اپنی مصروفیات میں انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے فانی ہے رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انسان ہر فانی شیئر کو چھوڑ کے پھر اس سے وابستہ کیوں نہ ہو جائے جس نے ہمیشہ رہنا ہے جسے زوال نہیں اس سے رابطہ رکھا جائے تو شاید بچت ہو جائے فانی محبت ہمیں بھی اپنے ساتھ دفنہ دیتی ہے ذرا اپنی محبتوں کو تدریج دالیں اگر کسی چیز سے ہے اشیاء سے ہے آسائشوں آسانیوں سہولتوں یہ سب فانی ہے اور اللہ سے ہے تو باقی رہے گی بہت کچھ ملے جس کا ہمیں فائدہ نہ ہو تو کس کام کا یعنی اگر بہار کا موسم آ جائے اور آپ کے پودے میں کوئی پھول نہ کھلے بلکہ مرجھا جائے تو بہار کس کام کی صرف بہار کا تذکرہ کرنا تعریفیں کرتا رہنا تو لاحاصل ہے دیکھنا یہ ہے کہ حاصل کیا ہوا بہت کچھ دنیا میں ہے لیکن ہمیں کیا ملا اور کیا ساتھ رہے گا زوہ کے سفر ہمارا رہنمہ ہونا چاہیے اور ہمیں خود بخود وہ رستہ دکھاتا رہے اور اپنی ذات کی حقیقت کو دریافت کرنا انسان کی منزل ہونا چاہیے ایم ہونا چاہیے اپنے یقین کو پختہ کریں پختہ کرتے چلے جائیں اسی بنیادی نکتے پہ کہ ہم نے صرف اور صرف سکون حاصل کرنا ہے سکون ہم گمانوں کے شکوک اور شبات کے لشکر ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے یہ استراب ذات سے نکل جائے گا آنے والے کل پہ یقین رکھیں کہ اللہ بہتر دن لے کر آئے گا تو بہتر وقت ہی آئے گا اور اندیشوں میں ہر وقت پریشانیوں میں شکوک میں گریفتار رہیں گے ایسا نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے کہیں نقصان نہ ہو جائے گھاٹا نہ ہو جائے تو پھر برا وقت ہی نصیب میں ہے تو وہ پھر کل سے نہیں وہ آج سے ہی شروع ہو جائے گا جب سے آپ نے سوچنا شروع کر دیا اس کے بارے میں سزا کا جو انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے کبھی کالکوڑری میں قید کسی شخص سے پوچھیں جو سزا موت کا انتظار کر رہا ہو اور جو انعام کا انتظار کر رہا ہوتا ہے انعام اس کا منتظر ہوتا ہے اسی لیے سزا اور انعام کا نام جہنم اور جنت ہیں دوزخ کا انتظار کرنے والے کی زندگی بھی دوزخ اور جنت کا انتظار کرنے والے کی زندگی بھی جنت مطلب یہ کہ اگر ہماری جبی کے اندر سجدہ نہیں تو پھر کہیں اور سجدہ نہیں صرف یقین کا مسافر ہی وسوسوں کی پرواہ کیے بغیر سفر کرتا ہے اور اگر یقین پختہ ہو کامل ہو خود پر اللہ پر اور اس کی رحمت پر تو پھر سب کچھ ملتا ہے خود کو بدقسمت بدنصیب کہتے جائیں تو بدقسمت بن جائیں گے حالانکہ قسمت کچھ نہیں صرف مقابلے کا نام ہے اگر ہمیں سکھ ملے تو شکر اور دکھ ملے تو سبر ہمارا یقین عموماً پریشانیوں کے وقت ٹوٹ جاتا ہے قدم ہمارے ڈگ بگانے لگتے ہیں تو یہ پھر ہمارے یقین کی کمزوری ہے کمی ہے اپنے یقین کی حفاظت کہنی چاہیے کہ وہ حالات کی زد میں نہ آ جائے یقین کی پختگی کو حالات کے ترازو پہ نہ تو لیں اس کو الگ رکھیں یقین کو یہ نہ کہیں کہ یہ کام ہو گیا اور وہ نہیں ہوا جب تمام کام ختم ہو جائیں گے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی رشتے کی کسی دوست کی کوئی حاجت نہیں ہوگی آخر سانس ادا ہو رہا ہوگا تو صرف یقین ہی ہوگا جو ہمارے کام آئے گا ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دوبارہ حضرت خوش آمدید غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ انسان زندگی سے نہ کچھ حاصل کرتا ہے اور نہ ہی زندگی کو کچھ دیتا ہے یا دے سکتا ہے وہ صرف یہاں آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور فانی چیزوں کی تمنا کرتا ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہیں چلی جاتی ہیں تو غم زدہ ہو جاتا ہے یہ جو غم اور خوشی ہے یہ ہماری اپنی خواہشات اپنی عارضوں اپنی تمناوں کا ہم پہ اثر ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں یا دکھی ہو جاتے ہیں یہ ہماری ذات پہ غلبہ ہے ہماری خواہشات کا لازم نہیں کہ ایک شخص کا غم دوسرے کو بھی تڑپائے یا ایک کی خوشی دوسرے کے چہروں پہ مسکرہت لیا ہے یہ ہماری اپنی ذاتی کیفیات ہیں اکثر اکثر لوگ جب غم زدہ یا افسودہ ہوتے ہیں تو ان کا دل سنجیدہ وزلے سننے کو کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوں تو ہلے گلے والے گانے ناشنے لگتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے تو ہر قسم کی وسیقی پسند ہے بس میرے موڈ پر اور خوشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور ہر عروج اور زوال کی طرح ہر خوشی غم اور یہ غم کیا ہے ذرا اس پہ ایک لمحے کے لئے غور کریں یہ غم تو خوشی کے ہی چھن جانے کا نام ہے یعنی آپ غم اور خوشی کو صحت یا بیماری کو دن اور رات کو اروج اور زوال کو ایک شیع کے نہ ہونے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں یعنی میں یہ کہوں کہ دن ہے لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ رات نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ کیا کہلائے گا صحت نہ ہو تو کیا کیفیت ہوگی اروج نہ ہو تو مرتبے کا کیا نام رکھیں گے اسی طرح خوشی چھن جائے تو کیا کیفیت کہلائے گی یعنی یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں قدرت کے تشکیل کردہ یہ متضاد روپ نیک نہ ہو تو کیا کہلائیں گے دولت کے بغیر جو لوگ ہیں انہیں کس نام سے بکارا جاتا ہے وہی بات کہ ایک شیعہ دوسری کے نہ ہونے سے بھی بیان ہوتی ہے انسان دولت عہدے کاروبار ان سے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ خوشی کا ان تمام چیزوں سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں اصل خوشی سکون اور اتمنان کا نام ہے ایک عام شخص اگر وہ ذہنی بیمار نہیں تو وہ کسی بھوکے سے کھانا چین کا خوش نہیں ہو سکتا اسے کھانا کھلا کے خوش ہو گا یا صرف ایک کم ضرف شخص ہی کسی دوسرے کو دکھی مایوس یا غم زدہ دے کے خوش ہو سکتا ہے ہمارا جو شعور ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انجام دوسرے کی خوشی میں اس کے پاس جائیں اور اس میں اضافہ کریں خوشی میں ہم بہت خوش ہوں تب بھی کسی دکھی سے نہ کترائیں اس سے نہ بھاگیں اور بہت زیادہ غم زیادہ ہوں تو بھی دوسروں کو خوش دیکھ کر یہ احساس ہمارے دل میں کبھی بھی نہ پیدا ہو کہ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ غم بھی اسی کی عطا ہے اور خوشی بھی اسی نے دی اور انشاءاللہ پھر دے گا اور اگر یہ احساس دل میں رہے تو زندگی کیا سادہ سی ہو جاتی ہے اور لازم کیا ہے یقین اللہ کی رحمت پر ایمان اور شیطان کیا کرتا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا جاب کیا ہے وسوسے پیدا کرنا اندیشے تاکہ یقین اور امید ختم ہو جائے اس کا کام ہے یہ اور انسان کو غمزدہ افسردہ مایوس کر دے اللہ کی رحمتوں سے اس کی برکتوں سے وہ نفس کو اکساتا ہے اس کا کام ہے اور جو اس کے شر سے بچ نکلا وہ تمام دکھوں غموں سے محفوظ ہو گیا مایوسی شک وسوسہ اندیشہ اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے اور امید یقین حوصلہ استقامت اس کی قربت کی خواہش راہ راست پہ چلتے ہوئے اگر کوئی نبسان بھی ہو جائے تو خوشی میں کمی نہیں آتی اور اگر غلط رستے پہ آپ جا رہے ہوں اور کوئی فائدہ بھی ہو جائے بڑے سے بڑا تو وہ باعث صدمہ ہوتا ہے خوشی اور غم صبح اور شام کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں یہ مالک کی عطا ہے کہ جو صرف تقدیر پہ رضا رہنے والے انسان کو ہر حال میں خوش رکھتا ہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے اپنے نصیب پہ پہ چاہے جو بھی انجام ہو ان پہ مطمئن رہنا چاہیے انسان دوسرے کے نصیب اور دوسروں کی قسمت سے کبھی مقابلہ کرنے کا تصور نہ کرے کیونکہ اللہ کے نزدیک کائنات کا ہر ذرہ آفتاب اور ہر آفتاب کی حیثیت ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہے ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں خوش آمدید انسان کسی اچھائی کو کسی نیکی کو بدی یا برائی کا تصور ذہن میں رکھ کے نہ دیکھے اچھائی اور برائی نیکی اور بدی کے پیمانے جدہ جدہ ہیں آپ دودھ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دودھ دو میٹر نہیں دو لیٹر کہیں گے دونوں کا میار الگ ہے ان کے جانچنے کا پیمانہ جدہ ہے انسان صرف ظلم اور آزمائش کے درمیان ہی بدقسمتی سے فرق کرنے سے کاثر ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا انہیں آزماتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے ظلم وہ ہے جو انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے اور اگر وہ پریشانی وہ آفت جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش بھی ایک نعمت ہے وہ غربت ہر دولت سے قیمتی ہے جو ذات باری تعالی سے رجوع کا سبب بنے بہترین دعا انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا کرنے کی ہے کہ یا اللہ تُو نے جہاں جس حال میں رکھا تیری مرضی مجھے قبول کہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں اگر رضا نہیں عطاعت نہیں تو پھر یہ ذہن میں رہے کہ ہر خواہش ہر تمنا زندگی کا بوجھ بن جاتی ہے اور اگر انہیں آپ زندگی سے نکال دیں تو پھر دعائیں بھی محدود لیکن کسرت سے ہو جاتی ہیں کیونکہ لا محدود عارضوں اور تمناوں کی غلاست زندگی سے نکل جاتی ہے جس تمنا جس خواہش اور جس عارضوں کے پورے ہوئے بغیر زندگی گزر جائے سکون سے تو یقین کریں وہ سب بلا ضرورت لالچ تھا آپ کی ضرورت نہیں تھی لالچ تھا یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ اتنی دولت ہو تو ہی زندگی گزرے گی نہیں غربت میں بھی زندگی گزر ہی جاتی ہے جیسے تیسے قسمہ سے شرط نہ لگیں یہ نہیں کہ کھانا ملے گا تو نیند آئے گی نہیں بھوکے کو بھی نیند آ جاتی ہے خواہ اسے سولی پہ بھی لٹکا دیں تمنا پوری ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی انسان غم اور خوشی زندگی اور موت ان سے بچ نہیں سکتا نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ ہو غور اور فکر بھی اللہ نے اگر عطا کیا تو نعمت ہے بصیرت بھی نعمت ہے احساس کا ہونا اعتماد ایمان یقین یہ اس کی بڑی نعمتیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اپنا دوستوں رشداروں گردو نواہ کے لوگوں کا سب خیال لکھئے اللہ حافظ موسیقی